الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یا سن القرآن نام کی ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.90 ہے یعنی تیسرے سورے کا لیسن نمبر 90 اور تھی میں سورہ آل عمران آیات 137 and 138 پاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز فرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ اہم نکات ایکنالجمنٹ اور ریفرنس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلط من قبلکم سننو فسیغو فی الارض فانظرو فانظرو کیفا کانا آقیبت المکذبین ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں قد روٹ ورڈ قافدال سے معنی بل تحقیق انگلیش میں کہیں گے ورلی، ٹرولی اور سٹینلی خلط روٹ ورڈ خا لام وو سے اور خا لام یا سے بھی اس کا روٹ ورڈ آتا ہے معنی گزر چکی، پاسٹ من، میم نون سے ہے معنی سے، فرم اب لیکم، آب با لام سے ہے معنی تم سے پہلے، بیفو یو سنا نون، سین، نون نون سے ہے معنی واقعات، سیچویشنز اور انسیڈنٹس فسیرو، سین، یا روہ سے ہے معنی تو سیر کرو، تو چلو پھرو دن ٹریول، فی، فایا سے ہے معنی میں، ان الارضی، علیف روہ زواد سے ہے معنی زمین، دی اردھ فانظرو، نون، زوا روہ سے ہے معنی پھر دیکھو ان سی، کیفا، کاف یا فا سے ہے معنی کیسا، ہاو کانا، کاف واو نون سے ہے معنی ہوا، وز آقیبتو، عین قاف با سے ہے معنی انجام، دی انڈ المکذبین، کاف زالبہ سے ہے معنی جھٹلانے والے دی دی نائرز فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں قد خالت، بالتحقیق گزر چکے ہیں یعنی یقیناً گزر چکے ہیں من خبلکم سننن تم سے پہلے واقعات فسیرو فی الارضی تو چلو پھرو زمین میں پانظرو کیفا کانا پھر دیکھو کیسا ہوا آقیبت المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا کمپلی ٹرانسلیشن دیکھیں بالتحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے واقعات تو چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلیش میں دیکھیں قد خالت، سٹینلی ہیب پاسڈا وے من خبلکم سننن سیورل انسیڈنس بی فور یو فسیرو فی الارضی دن ٹرائیول اندھ ارڈ پانظرو کیفا کانا and see how was آقیبت المکذبین the end of deniers کمپلی ٹرانسلیشن دیکھیں سرٹینلی have passed away several incidents before you then travel in the earth and see how was the end of deniers سورہ آل عمران کیاہت 138 دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حازہ بیان للناس وہدہ وموعزت للمتقین word by word ٹرانسلیشن دیکھیں حازہ حازہ العلیف سے ہے معنی یہ بیانون با یا نون سے ہے معنی بیان a declaration للناسی نون واؤسین سے ہے معنی لوگوں کے لئے for the people وہدہ حاد دالیا سے معنی اور ہدایت and a guidance وموعزت وعین دعا سے ہے معنی اور نصیحت and an admonition للمتقین وہا قافیہ سے ہے معنی پرہزگاروں کے لئے for the god fearing phrase by phrase translation دیکھیں حازہ بیان للناسی یہ بیان ہے لوگوں کے لئے وہدہ و معزت اور ہدایت اور نصیحت للمتقین متقین کے لئے complete translation دیکھیں یہ بیان ہے لوگوں کے لئے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لئے phrase by phrase translation انگلیش میں دیکھیں حازہ بیان للناسی this is a declaration for the people وہدہ و معزت and a guidance and admonition للمتقین for god fearing complete translation دیکھیں this is a declaration for the people and a guidance and an admonition for god fearing تفسیر آیت 137 دیکھیں اس آیت کو ایک بار ہم ریوائز کرتے وے آگے بڑھیں گے بلتحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے واقعات تو چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو کیسا ہو انجام شٹلانے والوں کا سابق آیات میں یعنی پیسلی آیات میں متقین کا ذکر تفصیلن کرنے کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں جو حق کو شٹلاتے ہیں زمانے خدیم سے آج تک ایسی کئی خوامیں گزر چکی ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا اگر ہم ماضی کے واقعات پر تحقیقاً ایک نظر ڈالیں تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ جب کبھی کسی خوم نے اللہ کو اس کے پیغمبروں اور اس کی کتابوں کو جھٹلایا حق سے سرکشی کی اور نافرمانی کی زندگی گزاری زمین پر فساد برپا کیا تو وہ اللہ کے عذاب میں ضرور مبتلا کی گئی یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسے نافرمانوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو کہ متخیم کی صفات کا ذکر آیا ہے اور تفسیراً آیا ہے اور اللہ نے ان کے لئے کیا بہترین عجر رکھا ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے تو یہاں پر حق کو جھٹلانے والوں کا کس طرح سے اللہ برا انجام کرتا ہے خراب انجام کرتا ہے اس کا بھی ذکر کرتا ہے اگر ہم انسانوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایسے بے شمار واقعات ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں جن میں اللہ نے ان کو شدید عذاب سے حلا کیا جو حق کو جھٹلاتے تھے سنن کے ایمانوں کی تشریح دیکھیں سنت کی جمعہ ہے یعنی سنن پلورل ہے اور سنت سنگلر ہے اس کے ایمانے ہیں طور طریقے میتھرڈز سروش یعنی راستہ مسلک اور آئین وغیرہ یعنی جو خانون یا جو مسلک ہم فالو کرتے ہیں اس کے بھی معنوں میں آتا ہے اصل میں لفظ سنت الماہ میں نے پانی بہایا سے محفوظ ہے کسی چیز کو جاری رکھنا اور ایک کے بعد بھی کرے یعنی تسلسل سے خائم رہنا یعنی اگر کوئی چیز میں کوئی کام میں کنٹینیٹی رہتی ہے تو ہم اس کو سنت کہتے ہیں سنن کے مزید معنی دیکھیں سنت وہ راستہ ہے جو شاہرہ عام ہو یعنی ایک ایسا راستہ جس پر عوام چلتی ہو وہ تل سے زندگی ہے وہ لائف اسٹائل ہے جس کا ہمیشہ التزام اور پابندی کی جائے یعنی جس پر چلنے کا انتظام کیا جائے اور جس پر چلنے کی پابندی کی جائے وہ راستہ سنن کہلاتا ہے سنت رسول کے معنی ہوں گے وہ راستہ جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا جنگ بدر کی فتح مبین اور غزوہ احد کی تکلیفات اور متخیم کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتے ہیں کہ تم سے پہلے گزرنے والی اخوام کے حالات جلی خلم سے مرخوم ہیں یعنی پیسلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ جنگ بدر میں کہ اللہ نے کس طرح سے مسلمانوں کو فتح دی اور ہم نے غزوہ احد میں دیکھا کہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کر کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامت کی نافرمانی کر کے کس طرح سے نقصان اٹھایا اور ان واقعات کے ساتھ اللہ نے متخیم کا بھی ذکر تفصیل سے کیا اب اس آیت میں ہم کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو گزرنے والے اخوام کے حالات کس طرح سے اللہ نے ریکارڈ میں رکھا ہے تو انہیں پڑھ کر دیکھو یعنی ماضی پر نظر ڈال کے دیکھو فتح و سرخ روئی کی عزت انہیں دی گئی جو متخین کی صفات کے مالک تھے اور ناکمی اور زلط انہیں کے حصے میں آئی جو ان سے محروم تھے یعنی ہمیشہ ہر دور میں اللہ کا یہ خانون رہا کہ جو بندہ حق پر ہے جو متخی اور پریزگار ہے اللہ تعالیٰ اسی کو عزت دیتا ہے اور جو حق کا انکار کرتا ہے وہ عزت سے ہمیشہ محروم رہا ہے قدرت کے خوانین اکساں اور اٹل ہیں کسی کے لئے انہیں توڑا نہیں جاتا یعنی یہ جو خانون ہیں حق پر چلنے والوں کو فتح دینا عزت دینا اور حق کا انکار کرنے والوں کو ذلیل و خار کرنا یہ خانون ہمیشہ سے ایک رہا ہے یہ خانون اللہ نے کبھی نہیں توڑا یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بندے کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ وہ عقوام عالم کی تاریخ کا متعلیہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ دراصل سارے انسانوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ انسانوں کی ہسٹری انسانوں کی تاریخ وہ پڑھ کر دیکھے اس کا متعلیہ کرے اس کی سٹڈی کرے اور اس روح زمین پر پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں پوری نسل بنی آدم کی سیرت و کردار پر نظر ڈالے انہیں بہت غور سے یہ سٹڈی کرے کہ انسان کا کیا کردار تھا کیا سیرت تھی تو کیسے نتائے سے دوچار ہوا ایسا کرنے پر انسان تو علم ہوگا کہ حق و باطل اور ظلم و انصاف کے درمیان جنگ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ پوری انسانی تاریخ میں یہ موجود رہی ہے یعنی سارے انسانی تاریخ میں یہ بات ہمیشہ رہی ہے کہ حق اور باطل کے بیچ جنگ ہوتی ہے ظلم و انصاف کے بیچ ہمیشہ جنگ ہوتی ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ حق کو قائم رکھتا ہے فتح دیتا ہے سورہ انفال کی ساعت پر توجہ دیں کفار سے کہے دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں یعنی سرکشی سے باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ان سے سرزد ہو چکا اسے معاف کر دیا جائے گا اور اگر انہوں نے پیسلے جرائم کا عیادہ کیا تو گزشتہ خوام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے اوپر بھی نافذ ہوگا یعنی اللہ تعالی اعلان کرنے کے لئے کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار سے کہیں دیجئے کہ وہ اللہ سے سرکشی نہ کریں اللہ کے احکامات سے سرکشی نہ کریں تو اللہ تعالی ان کے پیسلے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن اگر وہ جرائم کے راستے پر خائم رہے تو پھر اللہ تعالی ان کا بھی وہی انجام کرے گا جیسا کہ پیسلے قوموں کے ساتھ کیا ہے یعنی ان پر بھی عذاب نازل کیا جائے گا قرآن ان واقعہ سے بھراوا ہے جو ہمارے لئے نصیت ہیں کفار اور مرافقین کے لئے عبرت ہیں مثلا کس طرح اللہ نے نمرود اور اس کی قوم کو ہلاک کیا کس طرح اپنے مال و دولت پر غرور کرنے والے خارون کو زمین میں تھسا دیا اور کس طرح فیرون جو اپنے آپ کو ربِ آلہ کہتا تھا یعنی سب سے بڑا رب کہتا تھا اس کو اس کی طاقتور خود سمیت غرط کر دیا اور دنیا والوں کی عبرت کے لئے اس کی ناش کو تاقیامت محفوظ کر دیا آج انہی لوگوں کے محلات ویرانوں میں بدل گئے ہیں نمرود، خارون و حامان اور ان کے نقش خدم پر چلنے والوں کی ہٹیاں خاک ہو چکی ہیں جو آنے والی نسلوں کے لئے عبرت بن گئی ہیں انہوں نے چند روزہ عیش و نوش میں اپنی عبدی زندگی کو برباد کیا آج ان کی عذاب سے طبع شدہ ویران بستیاں یہ گواہی دے رہی ہیں یہ جھوٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے یعنی قرآن میں انگید مثال اللہ نے دی ہیں ان کی بھی جو حق پر چلتے ہیں اور ان کی بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا حق کا انکار کرنے والوں میں نمرود کی مثال قرآن میں ہیں خارون کی مثال قرآن میں ہیں فیرون اور حامان کی مثال اور اہل فیرون کی مثال بھی قرآن میں ہیں کہ فیرون تو اپنے آپ کو ربِ آلہ کہتا تھا یعنی اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا اللہ نے صرف اسی کو غرق نہیں کیا بلکہ اس کی اتباع کرنے والے تمام مصری فوج کو غرق کر دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فیرون کی ناشت کو اس نے تا خیامت محفوظ کر دیا تاکہ لوگوں کے لئے عبرت رہے اور جتنی قوم عذاب سے ہلاک ہوئی ان کی بستیاں آج ویران ہیں اور یہ اعلان کرتی ہیں کہ دیکھو حق کو جھٹنانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے تفسیر آیت 138 دیکھیں آیت کو ایک بار روائز کرتے ہیں یہ بیان ہے لوگوں کے لئے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لئے حازہ سے یہاں مراد قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں حازہ سے مراد یہاں پر قرآن ہے قرآن کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن بیان للناس ہے یعنی لوگوں کے لئے ایک بیان ہے کہ اللہ کا کلام تو سبھی کے لئے ہے سارے انسانوں کے لئے پیغام حق ہے اللہ کا یہ پیغام ہے اللہ کا ایک کلام دراصل اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے پیغام حق ہے سارے انسانوں کے لئے آیا ہے لیکن چونکہ ہر کوئی پیغام حق کو قبول کرنے سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے ہر کوئی حق شناس نہیں ہوتا اس لئے کہا جا رہا ہے صرف وہی بندے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں متقین کی تمام صفات اپنے میں رکھتے ہیں وہی ہیں جو اس کلام سے اپنے لئے ہدایت پاتے ہیں اسے موجود نصیحت قبول کرتے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت سمارتے ہیں یعنی اللہ کا کلام اللہ کا پیغام تو سارے انسانوں کے لئے آیا ہے لیکن چونکہ تمام انسان حق شناس نہیں ہوتے حق کو قبول کرنے سے دلچسپی نہیں رکھتے حق کے راستے پر چلنے سے انہیں کوئی سروکار نہیں لیکن صرف وہی لوگ ہیں جو متقی اور پریزگار ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہ قرآن سے نصیحت قبول کرتے ہیں قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اہم نقاط دیکھیں اس تفسیر کے حق اور باطل کا فرق سمجھنے کے لئے ماضی کے واقعات پر تحقیقی نظر ڈالنا ہدایت کا باعث ہوتا ہے اللہ نے ہمیشہ حق پر رہنے والوں کو سرخ روک کیا ہے انہیں دنیا و آخرت میں عزت دی ہے اور حق کو جھٹلانے والوں کا دنیا و آخرت میں برا انجام کیا ہے قرآن تمام انسانوں کے لئے اللہ کا پیغام حق ہے لیکن اس سے ہدایت و نصیحت وہی لیتے ہیں جو متقین ہیں اسی بات کو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں یہ بیان ہے لوگوں کے لئے اور ہدایت و نصیحت ہے متقین کے لئے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین